چین میں کرونو وائرس کے کہر سے مرنے والوں کی سنخیہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اب تک بائیس دیشوں میں اس کے انفیکشن کے قریب بارہ ہزار سے بھی زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں WHO یعنی World Health Organization پہلے ہی اسے ایمرجنسی گوشت کر چکا ہے بھارت میں بھی اب تک اس کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں ہیلتھ آفیسرز کے لیے اسے فیلنے سے روکنا ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے حالانکہ چین اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے دنیا بھر میں کرونو وائرس کے کیس لگا تار سامنے آنے کے بعد WHO نے کرونو وائرس کو انٹرنیشنل ایمرجنسی اعلان کر دیا ہے پر یہ کرونو وائرس آخر ہے کیا یہ کیسے شروع ہوا اس کا علاج پوسیول ہے یا نہیں اور کیا یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیلتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کرونو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس کے انفیکشن سے جکام سے لے کر سانس لینے میں تکلیف جیسی سمسیائیں ہو سکتی ہیں بوڈی پر کئی طرح کے جکم اور نشان بھی بننے لگتے ہیں اس وائرس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اس وائرس کا انفیکشن دسمبر میں چین کے وہان میں شروع ہوا تھا کرونو وائرس کو لے کر ہر روج نئی نئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پہلے اس وائرس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ انفیکٹر سی فوڈ کھانے سے ہی پھیلتا ہے لیکن حال ہی میں WHO نے اس بات کی پوری سمبھاونہ جتائی ہے کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیل سکتا ہے کرونو وائرس کے لکشن کیا ہیں اس انفیکشن سے گلے میں درد جکام خانسی بخار اور سانس لینے میں دکت ہوتی ہے پھر یہ بخار نیمونیا کا روپ لے سکتا ہے اور نیمونیا کیڈنی سے جڑی کئی طرح کی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے ابھی تک سیدھے طور پر کرونو وائرس پر اٹیک کرنے والی کوئی میڈیسن یا کوئی انجیکشن مارکٹ میں نہیں آیا لیکن اس کے لکشنوں کے ادھار پر ڈاکٹرز اس کے علاج میں دوسری جروری میڈیسن کا یوز کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے پکے علاج پر بھی کام چل رہا ہے کرونو وائرس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں پہلی اور اہم بات ہے کہ جب تک اس وائرس کا پرکوپ شانت نہیں ہو جاتا جتنا ہو سکے سی فور سے دور رہیں صاف صفائی کرونو وائرس سے بچنے کا دوسرا اور اہم طریقہ ہے کہیں بھی باہر سے آنے یا کچھ بھی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کریں صرف پانی سے نہیں بلکہ سابون یا ہینڈ واش سے دھویں اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ ہینڈ سینٹائزر رکھ سکتے ہیں جہاں پانی سے ہاتھ دونے کی ویوستہ نہ ہو وہاں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرنے کے بعد ہاتھ صاف کیے بینہ انہیں چہرے اور موہ پر نہ لگائیں بیمار لوگوں کی دھیکوال کے دوران اپنی سرکشہ کا پورا دھیان رکھیں اپنی ناک اور موہ کو کور کر کے رکھیں ان کے استعمال کیے ہوئے برطن اور کپڑوں کا یوز بلکل بلکل بھی نہ کریں کیا کرونا وائرس سے موت ہو سکتی ہے کرونا وائرس اگر لمبے سامنے تک اپنا پرباب بنائے رکھنے میں سفل ہو جائے یا گھاتک ستر پر پہنچ جائے تو جان کے لئے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اس وائرس کے قارن ابھی تک کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس وائرس سے جوج رہے ہیں اس لئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیان جرور رکھیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا